اسلام علیکم ملکم بیک ٹو مائے چینل ڈیلٹرس ڈیسائن یہ ہے میری جی میرے پاس ایک فیوزن پیپر یہاں پڑھ گئے کہ دیکھیں جی تین انچ پر میں نے اس کا ایک چکور پیس لیا ہے اب یہاں پر مجھے ایک لیو یہاں پر ٹریس کرنا ہے اگر آپ کی رنگ بہت اچھا ہے تو آپ اس کو بہت ایزیلی اس طرح سے ٹریس کر سکتے ہیں آپ نے کسی ہار پیپر پیس کو اس طرح سے ٹریس کر گئے اس کی کٹنگ کرنی ہے میرے پاس یہ فیوزن پیپر ہے تو میں اس کے اوپر ہی اس طرح سے اس کو یہاں پر ٹریس کر دوں گی یہ دیکھیں جی اس طرح سے آپ میں نے اس کی یہاں پر کٹنگ کرنی ہے یہاں پر میں نے پینسل کا نشان لگایا ہے اسی کے اوپر ہی مجھے یہاں پر کٹنگ کرنی ہے اچھا طرح سے میں نے یہاں پر کٹنگ کر لی ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں جی لیو میں نے یہاں پر تیار کر دیا ہے اب یہ میرے پاس پانچے کے اوپر جو مجھے فیوزن پیپر لگانا ہے یہ وہی والی میں نے ایک پٹی کٹ کی ہے اور اس کے اوپر ہی میں نے اس کو یہاں پہ اس طرح سے ٹریس کر لینا ہے اچھا طرح سے ٹریس کرنے کے بعد ایک بار پھر سے میں نے اس کے اوپر اس طرح سے پینسل لگا لینا ہے تاکہ آپ کو صحیح سے یہ نظر آئے یہ دیکھیں جی اس طرح سے اب اس کے برابر میں بلکل ایک ہاف انچ کا فاصلہ رکھتے ہوئے میں نے پھر سے اس کو یہاں پہ ٹریس کر لینا ہے اچھا طرح سے میں نے اس کو یہاں پہ ٹریس کرنا ہے بہت ہی خوبصورہ سا یہ ڈیزائن ہے اور آپ کو بھی بہت پسند آئے گا یہ دیکھیں جی اس طرح سے اب میں نے سارا یہ جو میرے پیوزن پیپر ہے اس کے اوپر میں نے اس کو اچھی طرح سے یہاں پہ ٹریس کر لینا ہے اور اس کے جو سینٹر میں میں نے اس کا جو فاصلہ رکھا ہے وہ میں نے تقریبا ہاف انچ پہ ہی رکھا ہے اچھی طرح سے میں نے اس کو یہاں پہ ٹریس کر دیا ہے آپ یہاں پر یہ دیکھیں جی کتنی خوبصورت طریقے سے اس کو میں نے ٹریس کر دیا ہے آپ کی ٹریس اچھی ہوگی تو آپ کی جو کٹنگ ہے وہ اچھی ہوگی آپ یہاں پر یہ دیکھیں جس طرح سے میں نے یہاں جو پینسل کا نشان لگایا ہے اسی کے اوپر ہی مجھے اس کو کٹ کرنا ہے اچھی طرح سے نیٹ کٹنگ کرنی ہے اور اس کا جو سینٹر والا فیوزن پیپر ہے اس کو میں نے نکال لینا ہے بیر کی طرف یہ دیکھیں اچھی طرح سے اس کو میں نے یہاں پہ ریموو کر دیا ہے اسی طرح سارے کو میں نے یہاں پہ اچھی طرح سے ریموو کر لینا ہے اچھی طرح سے میں نے ان کی کٹنگ کر دی ہے اور اس کی کٹنگ کرنے کے بعد یہ میرے پاس ہے میرا راؤزر کا پانچہ اب اس کو میں نے اس طرح سے رہاں پہ رکھنا ہے اچھی طرح سے یہاں پر اب میں نے یہاں پریس کٹ دینا ہے پریس کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح سے ہے میں نے اس کو پریس کٹ دیا ہے اب یہ میرے پاس جو لیو ہے اس کے سینڈر میں نے ایک ہلکا سا کٹ لگانا ہے چھوٹے سا کٹ لگانے کے بعد اب اس کو ملکل کونے کے اوپر ہی میں نے ہلکا سا کٹ لگانا ہے اور اس کی کٹنگ کرنی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو میں نے کٹ لگا دینے ہیں دھائیان رہے کہ فیوزن پیپر کے اوپر کٹنا لگے اور فیبرگلو لگا کے اس کو اچھی طرح سے نیٹ کرنا ہے یہاں پر دیکھیں یہاں پر دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کے اوپر فیبرگلو لگا کے اچھی طرح سے اس کو نیٹ کر دیا ہے اگر آپ کے پاس کوئی بھی فیبرگلو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں فیبرگلو لگا رہے سے ہماری جو سٹیچنگ ہوتے وہ بہت ایزی ہوتی ہے اور اچھی ہوتی ہے اب یہ میرے پاس ایک چکور پیس ہے یہاں پر میں نے تین انچ کی لیا ہے اور اس کو میں نے اس طرح سے فولڈ کیا ہے ٹرینگل پیس میں بنا لیا ہے اور دونوں کلر کے میں نے یہاں پر بلیک بھی کلر میں نے یہاں پر کٹ کیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے پریس کر دیا ہے اب اس کے اوپر مجھے اس طرح سے اس کی ڈیزائننگ کرنی ہے یہاں پر یہ دیکھیں جی اس طرح سے میں نے اس کو یہاں پر لگا دینا ہے اس کی سٹیچنگ کرنی ہے اس طرح یہ بہت ہی ایک خوبصور سا ڈیزائن ہے اب اس کو میں یہاں پہ اس طرح سیدھی طرح سے اس کو رکھ دوں گی بہت ہی احتیاط سے تاکہ یہ بار بار خراب نہ ہو اگر آپ چاہیں تو اس آئے گلو بھی لگا سکتی ہیں گلو لگانے سے بھی یہ بہت اچھی ہماری نیٹ ہوتی ہے سلائی ہمارا تو یہ کام ہے تو اسی لئے ہمیں ایسے ہی کرنے میں اچھا لگتا ہے اور پھر ایزیلی ہو بھی جاتا ہے اب یہاں پر یہ دیکھیں اس طرح سے ٹرائنگل پیچ کو میں نے اس طرح لگاتے جانا ہے یہ ہمارا ڈیلی کا کام ہے یہ دیکھیں اس طرح سے بہت خوبصور سا یہ ڈیزائن ہے اور آپ اسے بازو پر بھی بنا سکتے ہیں اور دامن پر بھی بنا سکتے ہیں اسی طرح میں نے اچھے طرح سے سارے ٹرائنگل پیچ کو یہاں پہ سٹیچ کار دینا ہے یہ دیکھیں جن کو میں نے یہاں پہ سٹیچ کار دیا ہے اب یہ میرے پاس جو فیبرک ہے اس کو میں نے ایک بار فولڈ کرنا ہے اور ایک بار پھر سے سلائی کے اوپر فولڈ کر دوں گی اور یہاں پر جو پہلے میں نے سلائی لگا یہ ٹرائنگل پیچ کے اوپر اسی کے اوپر ہی اب میں نے پھر سے سلائی لگا دینی ہے اسی کے اوپر یہ دیکھیں جی اس طرح سے اس کو میں یہاں پہ اچھے طرح سے سیٹ کر دی جاؤں گی اور اس کے اوپر میں نے یہاں پہ سلائل لگا دینی ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے میں نے یہاں پہ اچھی طرح سے اس پٹی کو یہاں پہ سیٹ کرتے جانا ہے اور اس کے اوپر میں نے ایک سلائل لگا دینی ہے یہ ڈیزائن بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت ہی خوبصورت سے ڈیزائن میں نے اپنے ویڈیو کے اوپر شیئر کی ہوئے ہیں اپنے چینل کے اوپر آپ جا کے ویزٹ کر سکتے ہیں اور گرمی کا یہ ڈریس ہے سیمپل والا تو اس کے اوپر اس طرح کی ریزائنگ بہت ہی اچھے لگتی ہے اب یہاں پر یہ دیکھیں جی اچھے طرح سے میں نے اس کو سٹیچ کر دیا ہے اب ایک بار پھر میں نے اس کو فولٹ کیا ہے اور اس کے اوپر میں نے ایک ڈواپ سٹیچ لگا دینا ہے اسی طرح میں نے اس کو سیدھا کار لینا ہے ٹرائنگل پیس کو اور اس کے اوپر مجھے ایک ڈواپ سٹیچ لگا دینا ہے یہ دیکھیں جی اچھی طرح سے یہ میرا گرمیوں کا ڈریس ہے اور میں سمپل ڈریس بہت ہی شوق سے یہاں پہ پہنتی ہوں اب اس کی میں نے یہاں پہ کٹنگ گھر دی ہے یہ میرے پاس پٹی ہے دو انچ کی اور یہ ہے ون انچ کی فیبرک پٹی ہیں ان کو میں نے یہاں پہ اس طرح سے رکھنا ہے اور اس کے اوپر میں نے سلائے لگا دینی ہے یہ دیکھیں جس طرح سے میں نے اس کی کنارے کے سلائے لگا دینی ہے اچھی طرح سے اس پٹیٰ کی مجھے ڈیزائن کرنی ہے جو میں نے بنایی ہوئے ہیں ان کے اوپر مجھے اس کی ڈیزائن کرنی ہے تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا سکپ کر کے دیکھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ بلکل بھی نہیں آئے گی تو آپ نے ویڈیو کو فل وچ کرنا ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے ویڈیو سمجھ میں آئے آپ یہاں پر دیکھیں جس کو میں نے ایک بار پھڑے فورڈ کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کی پائپنگ تیار کرنی ہے اب اس کے اوپر میں نے ایک پیٹر سلائے لگا دینی ہے گرمیوں کے ڈریس اس کے اوپر آپ اس طرح ہرکی پھلکی ڈیزائننگ کر کے ان کو خوبصورت بنا سکتے ہیں اور یہ ڈیزائننگ کرنا بہت ایزی ہوتا ہے کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے یہ دیکھیں جیس طرح سے آپ میں نے پائپنگ تیار کرنی ہے یہ دیکھیں بالکل میں نے کنارے کی یہاں پر سلائے لگانی ہے اچھی طرح سے سلائے لگا دوں گی میں اس کی اب یہاں پر مجھے اپنی جو سٹیچنگ ہے وہ یہاں پہ کمپلیٹ کرنی ہے اور ایک پٹیر یہاں پہ تیار کر لینی ہے اب اس کا جو دھاگہ میں نے کٹ کیا ہے دھاگہ کٹ کرنے کے بعد اب اس کا جو ایکسٹرا فیبرک ہے اس کو بھی میں یہاں سے ریموو کر دوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو دھاگے کو سوری فیبرک کو یہاں سے ریموو کر دینا ہے اچھی طرح سے میں نے اس کی لی ہے اب یہاں پر یہ دیکھیں اس طرح سے آپ مجھے ایک بار فولڈ کرنا ہے اور ایک بار پھر سے میں اس کو فولڈ کر دوں گی اور اس کے اوپر میں نے سلائے لگا دیں اچھے طرح سے سلائے لگانے کے بعد میں نے تین انچ کی پٹیاں کٹ کی ہیں یہ دیکھیں جیس طرح میں نے تین انچ کی پٹیاں کٹ کی ہیں اب ان کو میں نے بلکہ لیف کے سینٹر میں اس کی ڈیزائن کرنی ہے تو یہ آپ نے سکپ کر کے نہیں دیکھنا یہ دیکھیں جیس طرح سے میں نے ان کو پریس بھی کر دیا ہے اچھی طرح سے اب اس کو میں نے یہاں اس طرح سے رکھنا ہے اور گلو لگا دینی ہے اب دوسری پٹی کو بھی میں یہاں پہ اس طرح رکھ دوں گی اور اس کے اوپر بھی گلو لگا کے ان سب کو میں نے اس طرح سے اچھی طرح سے سیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں جی میں نے اس کے اوپر گلو لگا دی ہے اور گلو لگا کے اس کو اچھی طرح سے سیٹ کر دیا ہے سیٹ کرنے کے بعد اب یہاں پر ہے یہ دیکھیں جی میرے پاس ہے یہ نیٹ اور اس کو میں نے فولڈ کر دیا ہے دبل فولڈ نٹ ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اگر آپ کے پاس نٹ نہیں ہے تو آپ فیبرک بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس اور گینز ہے تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پر آپ میں نے سلائے لگانی ہے یہ دیکھیں جی بلکل میں نے اس کے اوپر کنارے کی سلائے لگا دینی ہے یہ جو سارے میں نے یہاں پر لیو سیٹ کی ہوئی ہیں انہی کے اوپر ہی مجھے یہاں پر سلائے لگانی ہے سلائے لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ جو ہمارے ڈیزائن ہے آپ اسے جتنا بھی واش کر لیں یہ بہت دی سیو رہتا ہے اور بالکل بھی خراب نہیں ہوتا یہ دیکھیں آپ میں نے یہاں پہ اچھی طرح سے جتنی بھی میں نے یہاں پہ لیے بنائی ہے ان سب کے اوپر مجھے یہاں پہ سلائے لگانی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں جو اچھی طرح سے میں نے ان کے اوپر سلائیں لگا دی ہیں اور یہ میری پاس بٹن ہیں فیبڑی کا بٹن میں نے بنایا ہے اور اس کی ویڈیو بھی میں نے اکثر آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے مجھے میری چینل پر موجود ہیں آپ چاکے وزر کر سکتے ہیں تو اس طرح میں نے یہ فیبڑی کا بٹن بنایا ہے اور اس کے اوپر میں نے اس طرح اسے کو یہاں پہ سٹیج کرنا ہے فیبڑی گلو سے نہیں لگانا فیبڑی گلو سے پھر جب ہم واش کرتی ہیں تو اتر جاتا ہے اور ڈیزائن بالکل بھی اچھا نہیں بنتا اور خراب ہو جاتا ہے اس طرح میں نے اس کو ہینڈ سٹیچ کیا ہے اور یہ دیکھیں کتنی خوبصورت سا یہ ڈیزئین تیار ہوا ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو چلے گئے تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اور ملتی ہے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ